اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم ایک اور کہانی سنیں گے ایک شیر کی جو ہمیشہ ہرن اور دوسرے جانوروں کے بچے کھا جاتا تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک گاؤں کے ساتھ بہت بڑا جنگل تھا جنگل میں بڑے بڑے اور پرانے درخت تھے جنگل میں ہر طرح کے جانور رہتے تھے اور سارے جانور مل جل کر خوشی سے رہتے تھے ایک دن کیا ہوا کہ وہاں ایک شیر اور اس کی فیملی آگئی جانوروں نے اس شیر کا اور اس کی فیملی کا بھرپور استقبال کیا بلکہ کچھ جانوروں نے جیسے کہ بندر، بھالو، خرگوش وغیرہ نے تو ڈانس بھی کیا کہ وہ ان کے ساتھ مل جل کر رہیں گے جنگل کے جانور یہ بات نہیں جانتے تھے کہ شیر تو ہمیشہ جنگل کے جانوروں کا شکار کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں شیر نے آتے ہی سب سے پہلے ایک ہرن کا شکار کیا اور اس کا گوشت خوب مزے لے کر کھایا اور اپنی پوری فیملی کو بھی کھلایا اگلے دن بھینس کے بچڑے کی باری آگئے اور پھر زیبرے کے بچے کی اور اس طرح ہر روز کسی نہ کسی جانور کے بچے کا شکار ہو جاتا جنگل کے جانور بہت پریشان ہو گئے آہستہ آہستہ شیر پہلے ہمارے بچوں کو کھا جائے گا اور اس کے بعد ہماری باری بھی آ جائے گی اور ہم سب کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی یہ سب جانور سوچنے لگے وہ بہت پریشان رہنے لگے سب سے مشورہ کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہونے کا پلان بنایا اور بزرگ جانوروں سے مشورہ کیا کہ اب ہم کیا کریں کہ اس شیر سے ہماری اور ہمارے بچوں کی زندگیاں بچ سکیں لومڑی کو بھی مدو کیا گیا تھا ہاتھی زیبرہ چیتے وغیرہ سب آئے زرافہ بھی آیا سب جانوروں نے بیٹھ کر سوچنا شروع کر دیا اچانک لومڑی کے دماغ میں اکثر کی بائی اس نے مشورہ دیا کہ بہنسے اور زرافے زیبرے یہ سب طاقتور جانور ہیں ان کی ایک ٹیم بنائی جائے تو ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت کرے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا ان سب جانوروں کے ٹیمیں بنا دی گئیں اور وہ ٹیمیں باری باری سارے جانوروں خاص طور پر بچوں کا دھیان کرتی اور شیر کے حملے سے بچانے کی پوری کوشش کرتی شیر کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا جب بھی وہ شکار کے لئے نکلتا بندر چیخنے مارنا شروع کرتے تھے سارے جانور چوکس ہو جاتے حفاظتی ٹیم بھی حفاظت کرتے تھی شیر کو بندروں پر بہت غصہ آتا لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتا تھا کیونکہ بندر درختوں کے اوپر رہتے تھے اور حفاظتی ٹیم کے جانور بھی بہت طاقتور تھے جب بھی شیر آتا طاقتور جانور اس پر حملہ کرتے اور وہ مجبوراً بھاگ جاتا لیکن یہ بات تو شیر کے لئے موت تھی کیونکہ وہ تو گوشت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور نہ ہی اس کی فیملی آہستہ آہستہ اس کے بیوی بچے بھی بھوک سے مرنے والے ہو گئے شیر اور شیرنی نے پروگرام بنایا کہ ہم رات کے وقت جب سارے جانور سو رہے ہوں گے تب حملہ کریں گے اور ان کا ایک ایک بچہ اٹھا کر لے آئیں گے انہوں نے ایسا ہی کیا اور کامیاب رہے ہیں لیکن اس کے بعد جنگل میں شور مچ گیا ہر طرف جانور جاگ گیا اور اونچی اونچی رونا شروع کر دیا کہ شیر پھر ہمارے بچوں کو اٹھا کر لے گیا ہے آخر کار جنگل کے جانور ایک بزرگ سے مشورہ کرنے جنگل کے ایک کونے میں گئے اور ان سے پوچھا کہ ہم نے تو اپنی طرف سے پورا زور لگا کر دیکھ لیا ہے مگر ہم اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنے سے ناکام رہی ہیں ہمیں کوئی ایسا مشورہ نہیں کہ ہم اس مسئیبت سے نجات پا لیں ہمارا کوئی نقصان بھی نہ ہو اور ہم دوبارہ اپنی زندگی ہسی خوشی گزارنا شروع کر دیں اس بزرگ نے کافی سوچنے کے بعد جانوروں کو مشورہ دیا کہ تم لوگ بھی شیر کے بچوں کو تنگ کرنا شروع کر دو مارو اور اٹھا کر لے آو جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ جانور میرے بچوں کو مار دیں گے تو وہ جنگل چھوڑ کر بھاگ جائے گا جانوروں نے بزرگ کی نصیحت پر عمل کیا اور شیر کے بچوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا اس کی خبر بھی شیر کو پہنچ گئی شیر نے اعلان کیا کہ جو میرے بچوں کو ہاتھ لگائے گا یا کوئی تقلیل پہنچانے کی کوشش کرے گا میں اس کو اور اس کے بچوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اس طرح کا اعلان جانوروں کے ٹیم نے بھی کر دیا کہ اگر تم ہمارے بچوں کو اٹھاؤ گے تو ہم بھی تمہارے بچوں کو ماریں گے چنانچہ مقابلہ شروع ہو گیا شیر اور اس کی فیملی تو گوشت کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتے تھے شیر اور شیر نے رات کو کسی نہ کسی کا بچہ پکڑ لاتے اور مزے سے اس کا گوشت کھاتے اور اپنے بچوں کو انہوں نے درختوں کے اندر چھپا دیا کہ خبردار باہر نہیں نکلنا جانوروں نے بھی آخر کار شیر کے بچوں کو ڈھونڈ لیا اور ان کی خوب پٹائی کی جب شیر نے اپنے بچوں کو زخمی حالت میں دیکھا تو زور زور سے دھارنے لگا کہ کس نے اپنی موت کو دعوت دی ہے سارے جانوریں کٹھی ہو کر اس کے سامنے آگئے کہ ہم نے مارا ہے ابھی تو صرف مارا ہے لیکن اگر تم باز نہ آئے بچوں کو جان سے مار دیں گے اپنے تمہیں اور شیرنی کو بھی مار دیں گے شیر کو سمجھ آگئی کہ یہ جانور اب آپے سے باہر ہو گئے ہیں اور اس کے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے اس لئے وہ جنگل چھوڑ کر رات کو چھپکے چھپکے بھاگ گئے تو بچوں ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی کسی کو اتنا تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے ہمیشہ اتنی ہی تکلیف دینی چاہیے جتنی اگلا پرداشت کر سکتے کیسی لگی آج کی کہانی اگر آپ مزید ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی